بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورس آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک مزیدار سنیکس کی رسی پر شیئر کروں گی جو کہ بہت لوگ بجٹ ہونے کے ساتھ بہت ہلتی بھی ہے اور یہ بہت قویق میں میں بند کی تیار ہو جاتے ہیں پچو کا لنچ بوکس ہو یا شام کی چائے ہو یا آپ کی گھر میں کوئی اچانک سے مہمان آ جائیں تو آپ انہیں بہت جلد اور جھٹ پڑ بنا سکتے ہیں تو چلیے یہاں پر میں نے سب سے پہلے چار عدد بریٹ کے سلائس لیے تھے جن کا میں نے درمیان کا وائٹ پورشن دے لیا تھا اور کنارے میں نے الگ کر دیتے ہیں بریٹ کے چھوٹے 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 کر لوں گی یہاں پر سارے بریٹ کے چھوٹے 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 کر لیے ہیں اور اب میں اس میں ٹو ٹیبل سپون دھئی آٹ کروں گی اور دھئی ڈال کر میں بریٹ کو دھئی کے ساتھ اچھے سے میش کروں گی بریٹ بہت سوفٹ ہوتی ہے یہ بہت آرام سے میش ہو جائے گی اور یہ بہت سووٹ سی میں میش ہو جائے گی اور جب یہ اچھی طریقے سے میش ہو جائے گی تو ہم اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے ہاں پر میں نے تین ایدے دبلے ہوئے آلو لیا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک میڈیم سائز کی گاجٹ جس کو میں نے گریٹر سے گریٹ کر لیا تھا اور اب اس کے بعد میں ایک شملا میڈ جس کو میں نے اچھی طریقے سے چوب کر لیا تھا ایک درمیانی سائز کی پیاز پیاز کو ممی نے گریٹ کر لیا تھا اور تھوڑا سا ہارت دھنیا شامل کروں گی اور اب میں اس میں کچھ سپائسز ایڈ کروں گی جو کہ کچھ اس طرح ہیں کٹی لال مرچے 1 ٹیبل سپون پیسی کالے مرچے 1 ٹیبل سپون بھنا زیرہ پاورڈر 1 ٹیبل سپون گرم مسائلہ پاورڈر 1 ٹیبل سپون چاٹ مسائلہ پاورڈر 1 ٹیبل سپون چکن پاورڈر 1 ٹیبل سپون کان فلور 2 ٹیبل سپون اور سب سے آخر میں دھائی میں میں نے بریٹ کو محش کر کے رکھا ہوا تھا تو اب میں اس میں وہ ایڈ کر دوں گی اور بس اب اس کو اچھے سے مکس کروں گی اب دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا تو اب میں اس کا ایک پورشن اٹھاؤں گی اور اس کو ایک شیپ دے لوں گی آپ چاہیں تو آپ اس کو سرکل شیپ دے لیں میں ہاں پر اس کو تھوڑا سا اوگل شیپ دے لوں گی پہلے میں اس کو گول گول پیڑا بناوں گی پھر اس کو انگلیوں پر انگلیوں کی مدد سے ہتھیلی پر رکھ کر اس کو تھوڑا سا چپٹا کروں گی تو یہ ایک آوول شیپ بن جائے گی تو دیکھیں اس طرح سے اور اگر اس پوائنٹ پر اگر آپ کا بیٹر ہاتھوں پر بہت زیادہ سٹیکی ہو تو آپ اس میں 1 ٹیبل سپون کون فلور مسید اٹ کر لیں تو بس اس کو پری ہیٹیڈ آئل میں میں اس کو 3 سے 4 منٹ ایک سائٹ کو فرائی کروں گی اور جب اچھا سا کلر آ جائے گا تو بس پھر اس کی ایک سائٹ کو ٹرن کر دیں گے پھر اس کی دوسرے سائٹ کو بھی 3 سے 4 منٹ تک فرائی کریں گے اور اس کو زیادہ ہوت آئل میں ہمیں فرائی نہیں کریں گی کیونکہ اس میں برےڈ ایڈ ہے ایڈ کی ہے تو یہ بہت تیزی سے جننا شروع ہو جاتے ہیں تو بس جب اچھا سا کلر آ جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے یہ بہت مزے کے بن کے تیار ہوتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ میری آج کے ریسے پر آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو جانے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اللہ حافظ